بکسر نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ایک سو چالیس رن بنایا تھا اور بلیاں کو جیت کے لیے ایک سو اکتالیس رن بنانے ہے کل بارہ اوبروں میں دونوں ہی پرارمبک بلے باجی اس وقت میدان پر موجود تو اس فائنل مائچ کی دوسری ایننگ جو کہ بلیاں کی ٹیم دورہ دونوں ہی پرارمبک بلے باجی میدان پر بھیجے جا چکے ہیں دوسری پاری کی پہلی اوبر کی پہلی گیل افزل افزل بلکول افزل اسٹائک پہ ہے راجی ورن جان اور نان اسٹائک پہ ہے بلے باج دکاس جسے پیچھ ہیٹر کہا جاتا ہے اب چلیس ٹیم دورہ مقابلے کی پہلی اوبر کی پہلی گیل اور دوسری پاری کی افزل کی پہلی گیل بھائی آگے دوئی سی بہار آتی بھی گیل تھی ہلکہ دوسری گیل کو کھیلا اور پہلی گیل ٹوٹ ہوئی اور افزل بھی کافی ایڈس کرکیٹ کی ہاتھ اپنا نام درست کروا چکے ہیں اور اسٹائک پہ جو اسٹائکر بلے باج دیکھ رہے ہیں راجی ورن جان ستاکبیر پوروانچل کے اسٹار بلے باج اس سے میں بلے باجی کر رہا ہے اسے افزل کی اگلی گیل اور گیند کو اچھلا ہے اور بیہاری گیند کے نیچے اور پہلا جھٹکہ لگتا ہوا بلیا کا راجی ورن جان کے روپے بینا کھاتا کھولے اور بینا ان کے دیم کھاتا کھلا پہلا جھٹکہ لگا بلیا کا بلیا کا یہ احسان نہیں ہوگا احسان کبھی ہوگا جب کسی ویکیٹ کے لیے بڑی سیجناری کر سکتا ہے چلی افزل کی اگلی گیم اور پہلی گیم کھلیں گا افزل کا لکشوانی آدھو اور گیند کو اچھلا ہے لیکن وہاں پر باور موجود اور ایک اور جھٹکہ لگتا ہوا بلوسرا ویکیٹ گیتا ہوا لگا تار دوسرا ویشترین میں کمیاب افزل کافی لمبا کا گنچومی شروک لگایا تھا لیکن وہاں پر بابر مولید تھے اور گیند کو لپک لیا گیا بابر دوارا اور دوسرا جھٹکہ لگا تار دوسرا بھی کھٹ گیتا ہوا آپ کھٹ چکا ہے ملیا کی ٹیم کی اوپڑا افزل نے جو دو بڑی سفرمائے جلائی ہیں پہلا ریجو رنجن کے روح میں اور دوسرا لکشوانی آدھو کے روح میں ابھی آنے کی افزل کو ہیڈرک پک لینے کا مہابا ہے کتھر کے لیے ہمارے ساتھ اب جانے پھر جانے پھر جانے پھر ہے ہیڈرک اپزل آن ہیڈرک آبا ہے چھوٹے کتھ کے کھلاری سکٹم پانگے سکٹم کے لیے اگر لیے اپزل ہیڈرک پھر ہیڈرک پھر ہے دیکھا پر تھا اور جانے دی ابھی کٹیپر کے ہاتھوں میں ہیڈرک سے چکے ہیڈرک ٹیم کے سب سے اور ہیڈرک پاگو بھوچپوری بھوچپوری میں یہ کو کہاوا تھا اتے ہوئے اپزل جی ایک ایک سینئر پلیئر ہے کپی تاندار گیند بازی اس پالے اوگر میں دو جھٹ کے دے کر پوری طرح سب ایک خود پہ لا دیا ہے بلیا کی ٹیم اتر پردیس کی ٹیم اتر پردیس کی ٹیم کے جبار سکٹم پانگے نے ہلکے ہاتھوں سے کھلا پردیس کے چھتر میں اُسور کھلنا علی موجود ہے ابھی بھی پہلے رن کی تواس ہوگی اتر پردیس ٹیم کو کھاکا کھوڑنا باقی ہے جبکہ دو بکیٹ دو بہوملے بکیٹ رنجن اور لچمن کے روپ میں واپس پہ لیا جا چکی ہے اُسور پردیس کے دو بہت پوری ڈھٹ کے لکے اور پردیس اگر اور کیس کر لیے گئے دیسرا بکیٹ گرتا ہوا اُسورا ڈھٹ کا اُس ساندار اس کو لگ چکا کامیابی اس طرح بکیٹ تو اپ جللے اپنے اوفر میں ارسکر مراسکتوں کے ساتھ یہ طرح سے کہا جائیں حالانگی کافی نامی منامی پلئے ہیں بلیا کے طرف سے کافی اچھے بلے باج ہیں لیکن اپنی سوجبو جگیندواجی کے ساتھ اپ جللے بلیا کے تین بکیٹ اپنے اس اوفر میں جھٹک لیے مصر دی نے ایک مقاملے میں اکیس تکیو لگائے تھے اور وہاں پر کوئی کھلاری نہیں موجود گینڈ باؤنڈری لائن سے رہا ڈھوڑا سا دباہ جو بنا ہوا پہلے اوہر کا تین بگیٹ کا اس نباہوں سے کم کیا ہے بکاستان ہیٹری یہ بڑی آبال کیا بڑی آبال کی گیت گتی میں پریورتن کیا ہے بلے باز کے بلے کو چھکا تیری بلکل اس ٹامز کے قریب سے نکل گئی ہے بگیٹ کیپر کی طرح بگیٹ کیپر بھی چکمہ کھا گئے جب تک کہ اس بارلک جو تیس کا دھیرے کے اندر کھلاڑی موجود ہے جب تک گیت کو پھل کرتے رن بنانے کا کوئی موتا نہیں تو جو اب اتماعور پرے چلتا ہوا دو کھلاڑی سمیت تیس کا جھیرے کے باہر اگلی گیت اور یہاں پر اچھی ہے بہت کھلا بہت کھلا ہے ہلکے ہاتھوں سے یہ بڑیا بلے بازی صحیح بلے بازی بلکل اگر دیکھا جائے تو آم دور میں آج کل کا جو پرگیٹ ہو چکا ہے جی کوبہ بہت کے لیے سے ہاری ہے تو اب سے یہ بھاؤ نہ ہوئی تک کھل بن چکا اگر یہاں سے اگر ایک بکیٹ اور گرتے ہیں تو نشط روپ سے پریشانی میں پڑ سکتی ہے یہاں بلیا کی ٹیم لیکن اپجل بکسر کی ٹیم چاہے گی یہاں سے ایک جھٹکا اور دیکھر پوری طرح سے بیکپوٹ پیلا دے تو کافی بڑیا مقابلہ پانت مقابلہ انسانسان بھارا کرکٹ چلتا ہے اس بار ہیلیکاپٹر چلایا ہے لیکن سفل نہیں ہو بھائیں گے بیکٹو دا والر کھیلا گیندباد نے خود اپنے کالوتروں میں آٹھ گیندوں میں دیپا کے ایک بھی رن خرچ نہیں کیے کمال کی گیندباد بہترین گیندباد کی اور پڑے مریج کے بڑک تیار ہے اپجل اپجل کی اگلی گہدار ابھی یا کمال کی بار گیند پڑھنے کے بعد تھوڑی سی کاتا بکلی ہے گھوم کر مرنے کا پریاست لیکن گیند اور بلے کا کوئی سمپرک نہیں ہوا گیندباد ہیں افجل اور سامنے ہیں چکی کا نام پھورے فارت پرسنلیشن کیا اور لیٹ جیاراپ میں ایک نمبر پر آ کر انہوں نے اس چکی کا نام پھورے فارت پرسنل آ رہا ہے یہ ہے آن سائیڈ کی جیسا میں گلانس کیا تھا وہاں پھر کھلاڑی موجود کوئی رن نہیں کافی دھیمی گیند چھکایا ٹائمنگ سے چھکایا بلے واج کو ہوور کی سماعتی ایک وہترین گیندبادی افضل دوارا جو بھی کافی پرانے پلئر ہیں ٹیلیس کرکٹ میں کافی بلالام اور مارک صاحب ایسے کارکرم کا آئیوزن جو ہوتا ہے بلیاں گیند رتن دوارا گیند بلے پر ٹھیک سے آئی نہیں جیس پرکار سے رتن گیند واجی کر رہے ہیں افیل کے قدموں پر چلتے ہوئے تو درسک بند ہو اپن اپن کمر سالو یہ اکھیلہ کے بازے لے تارے ہی رہیتن ایمپائر کے پر مکے اور گیند کون چھالا ہے تھوڑا سا لیکن وہاں پر سمیہ سے بھی ہاری پہنچ نہیں پایا نہیں تھا مشکل میں پڑ سکتے تھے چھوڑ دوارے ماج چھوڑ تھا اگر پرگتی پر تین مکیٹ کے نقصان تھا تو دیکھیں کہ پاکی اور ایک بار پھر یہاں کے بغل سے گیند نکل گئی اور بھی سوچ اور گیند باؤنڈی لائن سے باہر چار رنوں کے لیے کھٹ مائن کی دیسہ میں اور بھائیو دوارا یہ لیک بھائی تھی گیند پیرو میں ٹکرا کر تھوڑ مین باؤنڈی لائن سے باہر بھائیو دوارا آگے بڑھیں دیکھیں کبکی رسطہ ہوئی دیکھو ہوئی دیکھو اور ادھر ہوئی کھلا روڑی موجود نہیں گیند پرگوینڈی لائن سے باہر چار رنوں کے لیے چار رنوں کے لیے چار رن ہوگئے تو توٹل اسکور ہوگے گھتے چار اوبر کی سماپتی پر ٹوٹل اسکور ہے دو نائس رن تین بکٹ کے نقصان کر ایک بار پھر سے گندبازی کے لیے افجل آئے ہیں اور پھر سم سے باہر گیند میڈ بکٹ کے دیشہ میں کھلا ہے وہاں پر باور موجود اس میں بلیباج نے دوڑ کر کے ایک رن لیا پانچوہ بھر پرگتی پر ہے اور اسکور ہے بیس رن بارہ اوبر میں کل جیت کے لیے ایک سم تالیس رن چاہیے بارہ اوبر میں کل جیت کے لیے اگر میں کل جیت کے لیے اوبر میں کل جیت کے لیے اور اس گند کو لومن کے اوپر سے اچھالا ہے چھے رنوں کے لیے اور پھر سگند بسٹید ہے لومن کے اوپر سے اچھال دیا ہے چھے رنوں کے لیے دوسرا چھککا لڑا تار دوسرا چھککا آتا ہوا دیکاس کہ دوارا وہاں پر کوئی کھلاڑی موجود نہیں کی گند مانڈی لنچ سے بہت چار رنوں کے لیے اور دیکھن سے گند کو لومن کی دسہ میں وہاں پر کوئی کھلاڑی موجود نہیں چار رن آتا ہیا اس اوپر میں افضل تھوڑا سا مہنگا ثابت ہوتے ہوئے پنڈیت آئے ہیں نائے گند باج اور پنڈیت جو کی سوور بلیوری کے لیے جانے جاتے ہیں حالانکہ امپار کے طرف سے وائڈ کا اشارات آتا ہوتا ہے اور کافی سمحل کر کھلا ہوگا بلیوری آج کو اور گند کو کافی لمبا اچھا اُڑایا ہے بابر اس کے لیچے اور ایک ساندہ اور قید چھوڑتا ہوا آسان سا قید چھوڑتا ہوا بابر نے ہلکہ میں لے لیا اس قیچ کو جو کی کافی اچھے کھلاڑی کا قیچ تھا لیکن قیچ نہیں روک پائے بابر پنڈیت نے اپنا کام کر دیا تھا پنڈیت جو کی سلوہر بلیوری کے لیے جانے جاتے ہیں اور ٹھیک اس کے الہوپی کرتے ہوئے اپنا کام کر دیا تھا پنڈیت نے اپنا کام کر دیا ہو جائے بلا لے چندے ہیں اپنا کام کر دیا ہے بلیوری بلیوری کر رہے ہیں دور سے کھلنے کا پریعت لیکن چبل نہیں ہو پس نبتا جاتا پہ کر پنڈیت نے اپنا کام کر دیا ہے اہاہوہو مگین سیڈے ہوای اچھے رانگی ایک ار میکسیمام سیڈے آجھے درگن رانگ اے بکاٹ بکاٹ کا لیہاں پر سلوہرگیت پہلے ہی بھانٹ چکتے لیکن ایسا گراؤنڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور رن ہو چکا اور پچاس رن ہو چکے ہیں اور دھوم کو گنڈ کے مارا ہے چھے رنوں کے لیے جو پہلے چتری بار دیکھیں اتفاق کا کمال کا ریور آسان سموں کا گوایا تھا اس بار پوری طرح سے ٹوٹ پڑھے گینڈ لا دے اس چکے کی مدد سے اسکور بڑھ کے ہو چکا ہے چھپنڈ رن اور یہاں پر تھوڑی سی پرستانی آس ہوگی ایک پکٹ کی بیہار کی طرف سے گنمہ چلے اور سلوار گینڈ اور پہلے بھاگ چکا تھا کل کے آجوں سے تہرہ آیا اور گینڈ گئی بھوزڑ کے ہاتھوں میں ایک رن لینے سے نہیں رکھ پائیں گے اس ایک رنوں کے سارے اسکور مرکے ہو چکا ہے سنتاون رن ایک سو ایک ٹالیس رنے کے لچھے کا پیچھا کرتے ہوئے اس سمیں بلیا اتر پردیس کی ٹیم بولر کا نام تلی بتا جب یہ ہے کھلی اور اس بچ بلیا گینڈ لیکن وائیڈ کا اشارات ہوا اور پھر سے گینڈ کو اچھال دیا ہے لونگوں کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے آفیسٹم سے باہر گینڈ بایاں پہر باہر نکالا اور گینڈ کو اچھال دیا چھے رنوں کے لیے اور گھوم کر مارنے کا پریاس لیکن گینڈ بلنے پر ٹھیک سے آئی نہیں اور گینڈ اس کے نیچے ڈپو آ رہے ہیں نہیں پہنچ پائے گینڈ کے پاس اور گینڈ انتو گتوہ دوڑ کر کے روکا ہے دیپو نے اس کو اور بڑھتا ہوا بلیاں کا چھا چھٹھرن وہاں پر بھوسن موجود اور ادھر نو بول کا اشارہ آتا ہوا تو نسٹی طور پر فری ہٹ ملے گا اور کافی چطرائی بھری گینڈ باز دوارا نہیں فائدہ اٹھا پائے پھر ہٹ گینڈ کا اور گھول ٹاس گینڈ لیکن بلے باز چکے لیکن گینڈ اور بلے کا کوئی سمپرک نہیں ہوا بلے چل گیا اور گینڈ گئی بگینڈ کی پر کے ہاتھوں میں کبھی بھی اس کو رکا ہوا ہے اور سٹھرن کیا کمال کا واقعور بنا ہوا ہے بلکل کھیل اپنی چرن سماؤں پر ہے انساسم میرا کرکٹ مارٹ ساب ہوتا ہوا اور جروری بھی ہے جیون میں انساسیت ہو کر آپ جہاں بھی انساسیت رہیں گے وہ ہمیشہ سے کارکن سپا لوں گے اور اسی کسا اور وہاں پر کوئی کھلاری اکمار فرس سے گائپ میں گینڈ گئی تھی اور بار بار اس دشا میں گینڈ جا رہی ہے لیکن کیا قرآن ہے کہ وہاں پر کسی بھی فیلڈر کو لگایا نہیں گیا ہے اور اب یہاں سے تیس گینڈے اکہتہ رن بنانے ہیں جیت کے لیے بلیا کو اور گینڈ پیرو سے ٹکر آئی میڈل آسٹم پر گینڈ تھی اور یہاں پر اس ٹکر آئی میں لیگ بائی کا کوئی رن نہیں ہے تو بلے باز پھر سے شٹرائک پر اور کلین بولڈ مار دیا اور اس گینڈ بازی کے لیے جانے جاتے ہیں رتن لیگ اسٹمپ سے کٹ کر کے گینڈ میڈل اسٹمپ ٹی اور گئی حالانکہ بلے باز نے گلانس کرنا چاہا لیکن گینڈ بلے پر آئی نہیں اور اس طرح سے بیکٹ گرتا ہوا دینیز کا تو اس روانچ بھر اسٹھیتی میں رتن نے ایک اور گھٹ لیا ہے اور اس گھٹ کے ذریعے تھوڑی سی بلیاں کے ٹیم دباؤ محسوس جرور کرے گی اور لانگان کی دیشہ میں کھلا ہے محج ایک رن ملے گا اور وہاں پر بابار موجود اور اس مارگ نہیں چکیں گے اور ایک بہترین بیکٹ اپنے نام کرتے ہوئے رتن اس صوفر میں دوسرا بیکٹ جھٹک لیا ہے وکاس تھے بلے باز میڑ بیکٹ کی دیشہ میں کھلے تھے اور وہاں پر بابار موجود تھے جنہوں نے اس بار کوئی گلتی نہیں کرتے ہوئے آسانی سگنڈ کو کلیکٹ کیا اور وکاس کا بیکٹ گیرتا ہوا جو کی کافی اچھی بلے بازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور اس فائنل مقابلے میں بلیاں کی طرف سے اچھی بلے بازی کر بھی رہتے ہیں تر پردیش بلیاں کا اسکور ایتہتر رن پانچ بیکٹ کے نقصان پر اور گیند کون چھلا ہے وہاں پر گیند کے نیچے بابار موجود دیکھتے ہیں اور اس مار بھی لیس فیل ہوتا ہوا اس آئین موقع پر قیچ چھوڑنا سائد مہنا نہ پڑ جائے بکسر کو اس سو بھر میں تیسرا بیکٹ ہو جاتا وطن کے نام لیکن بابار نے ایک بار پھر آسان سا قیچ چھوڑ دیا چوڑیس گیندے اور سکرن جیت کے لیے بنانے ہیں اور بہترین گیندواجی ڈوٹ کر آیا گیند کو گیند کی لائن سے چکے اور گیند مینی لیسٹم کو اکھارتی ہوئی تو ایک اور ویکٹ گرتا ہوا بلیاں کا اب بکسر نے لگتار اس مائچ پر پکڑ بناتے ہوئے بکسر کی ٹیم نے اس مائچ پر پوری طرح پکڑ بنا لی ہے اور گیند وہاں پر سائد رتن ہے نہیں رکھ پائیں گے گیند باؤنڈری لائن سے باہر چار رنوں کے لیے ہٹم سے باہر گیند دیج گیند گیند اور والے کا کوئی سمپرک نہیں اور یہاں پر بکٹسی پر دوارہ آپیل لیکن امپیر نے اس اپیل کو نکارا ہے نو اوبر سماپ دھو چکا ہے اور بلیاں کا ٹوٹل اسکور ہے اٹھتر رن اور گیند بازی کا جمعہ لیا ہے بکسر کی طرف سے راج کمار نے اور گیند کو لوگ اپ کے اوپر سے اچھالا ہے چھے رنوں کے لیے اور وہاں پاندی پو نہیں رکھ پائیں گے گیند باؤنڈی لائن سے باہر چار رنوں کے لیے اور اسویٹ اچھی گیند اور بلیاں سوج بوج بھری گیند اور گیند ویکیٹ کے ٹھیک سامنے پہروں پر ٹکرائی اور اسویٹ گیند کو بھنایا ہے اور سویٹ کے ٹھیک سامنے چار رنوں کے لیے بارہ گیندے ارتالیس رن اور اب کی بیارہ گیندے اور چیہ علیس رن اور آہوٹ 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 اور پہش کم سے باہر گیند تھی اور گیند نے بلے کا اندرو نہیں ہی سا لیا ہے اور ویکیٹ کی پر کے ہاتھوں میں جاسم آئی اور اس طرح سے ایک اور ویکیٹ گھرتا ہوا اور اسویٹ خراب گیند وائیڈ کا اشارہ آتا ہوا اور اب دس گیند پہنٹالیس رن اور وہاں پر جنبو آتے ہوئے اور اسویٹ کائچ کو پکلا ہے ایک اور ویکیٹ گیرتا ہوا وائیڈ کا اشارہ آتا ہوا اور گلیل مول اور اس طرح سے بکسر لے اس فائنل مول مائچ کو جیت لیا ہے تو اس فائنل مائچ جو کی بکسر بیہار اور اتر پردیس بلیاں کی ٹیم تھی اور بکسر میں اس سندھار مقابلے کو جیت لیا ہے تو اس کے جو کی توج Ps بکسر میں اس س著یکی شای د Russ پردیسantasی پھر گوٹر کرنے آتا ہز them پھر گوٹرہ بائید